اس روحے جمین پر چار بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری جمین پر حکومت کی ایک تھا نمرود جس نے اپنے آپ کو خدا کہا اور یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر تاج بہنا تاکہ لوگ اسے پہچانے اس بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے خدا سے کہہ دو کہ اپنی فوج تیار کر لے اور میں بھی اپنی فوج تیار کر لیتا ہوں کل مقابلہ ہوگا نمرود جو کی اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس نے ایک بڑی سی عمارت بنوائی اور اس پر چڑھ کر کہنے لگا کہ کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو سامنے آئے مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی مخلوق مچھڑ کو حکوم دیا اور ایک بہت زیادہ تعداد میں ایسے ایسے مچھڑوں کا جھونڈ آیا جو نمرود کی فوج کا خون اور گوشت کھا گیا نمرود اپنا خاتمہ دیکھی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھڑ نمرود کے ناک ویسے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچ گیا جب اس مچھڑ نے نمرود کے دماغ میں ڈنک مارا تو نمرود تڑپ اٹھا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میرے سر پر جوتی مارو ایسے نمرود کو رہات ملتی تو لوگ نمرود کے سیر پر جوتیاں مارتے رہے یہاں تک کہ نمرود کا بھیجا باہر آ گیا اور اس جھوٹے خدا کا خاتمہ ہو گیا